موسیقی گروہ روپسات سنگ جیو فتح پرون کرنے واہ رو جیت کیا خلصہ واہ رو جیت کی فتح ایک لڑی وار وچار داس آپ جیتے سامنے رکھ رہے ہیں اس من کو کوئی کھو جو بھائی من کھو جت نام نو ند بھائی آج تک جو کچھ بھی منکھنوں پراپت ہویا ہے باروں ملے پروار دے سنبن باروں جڑے نے دھن سمپدہ ملیے باروں ملیے محل ماریاں ملیاں نے باروں ملیاں پوجہ پرتشتہ مان سنمان ملے باروں ملے تو اس طرح منکھدی سوچنی بن گئی ہے شاید بھگوان بھی باروں ملے گا پر ماتمہ بھی باروں ملے گا کیونکہ اس دے کل جڑا انبھو ہے بار دا ہے آج تک جو کچھ ملے ہے باروں ملے اگر کچھ مندی دنیا چمنکھنوں ملیاں بھی ہے تو چن تاماں ملیاں نے سوگ ملے بھے ملے مانسک سنتاپ ملے غم ملے اس واسطے منکھدہ بھروسہ نہیں بجدہ کوئی اگمی دنیا کچھ اگمی رس منوں اندرو مل سکتے میں ایک دفعہ پھر دو رہا ہوں آج تک جو کچھ بھی منکھنوں پراپت ہویا ہے باروں پراپت ہویا ہے ایسا کچھ بھی اسی نہیں کہہ سکتے کہ سنوں اندرو ملے دھان ملے باروں ملے پدارت ملے باروں ملے پروار دے سنبند جڑے باروں جڑے محل مانیاں زمین جیداد ملیے باروں ملیے مان سنمان ملے باروں ملے تو اتنوں ہی خیال بن گیا شاید پرماتما بھی باروں ملے سہبندی بانی کہیں باہر ٹولے سو بھرم بھولائیں جو بار پرماتما نو لبدہ بلے کھے چھے نہیں لب سکے گا جد نیڑے تو نیڑے کول ہے اُتھے نہیں لبدہ پی آتے دور بٹھکن دیچ کے تھوں لبنا پامے بیاپک ہے اس من کو کوئی کھو جو بھائی من کھو جت نام نو ند بھائی چوٹی دے جڑے منیش نے من نو سمجھن والے نے انہوں نے تے اعلانیاں کہہ دیتا ہے من دیچ کوئی پرماتما نہیں ہے اہنکار ہے لوب ہے واشنا ہے کوئی پرماتما نہیں ہے جڑے منو چنتک ہوئے نے جو من دیاں گیرائیاں چگئے نے اس سوستے وہ اعلانیاں کہہ دنے پتنے یہ بھارت دے سنت ہندوستان دے فقیر کس دنیاں دی گل کر دے نے من دیچ تھی کچھ نہیں لب دا اول تیک کوئی تھوڑے جیاں منوکھنے جو اپنے من نو ویک دے نے من نو ویکڑنا کیے اپنے وچاران نو ویکڑنا من نو ویکڑنا کیے اپنی سوچنی نو ویکڑنا میں کی سوچ رہے ہیں من نو ویکڑنا کیے اپنیاں یادان نو ویکڑنا اندر کس دی یاد چل رہی ہے میں کس نو یاد کر رہے ہیں یہ اپنے من نو ویکڑنا اندر یادان ساریاں دے اندر چل دیا نے یادان نو دیکھ دا کوئی کوئی ہے وچار تے ساریاں دے اندر چل دے نے اور ہر وقت چل دے نے وچاران نو دیکھ دا کوئی کوئی ہے دنیاں دے سب تو بکھم اوکھا سوکشم کم ہے پربودہ نام جپنا بندگی کرنا یہ کوئی بچیاں دی کھیڑ نہ سمجھ لینا بھگت کبیر کہنے ماتھے تلک ہاتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا لوگانے رب انہوں کھڑونا ہی سمجھے چلو تھوڑا یہاں کھیڑ لینے تھوڑا جاناں من نو پرچا لینے من نو پرچان لئی ایک گردوارہ نئی ہے من دے چون پرماتما لب سکیے سواستے یہ قطعہ کیرتن صرف من دے پرچاوے نئی نئی من دے اندر پرویش کرنا ہے من دے اندر کون پرویش کرے گا جو تھوڑا جاناں بار دی دنیا تو اپرام ہویا ہے پروار تو ہوں سنسار تو ہوں پدارتان تو ہوں اس جیون تو تھوڑا جاناں من دے نیڑے آئے گا باقی دنیا تے بار ہی رہن دیئے سہیبھا دی بانی کہیں دیئے میرے من پردیسی وے پیارے آؤ گھرے بڑی قیمتی پنگ دیئے من پردیسی جے تھی یہ سب دیش پر آیا اے من اپنے گھر دے چا کئی جنماں تو من پردیس دے چا بار ہے پردیس دے چا منو بگیانک ایسا کہنن جو لمبے سمیں تک پردیس دے چا رہے رہ رہے ہیں کئی دفعہ دیش دا مو نہیں رہن دا نہیں رہن دا پیڑی در پیڑی پردیس دے چا رہے ہیں دیش نو بھولی جن دے اے من کئی جنماں تو پردیس دے چا اور اسنو دیش دی یاد نہیں ہے دیش سی پرماتما پردیس ہے پدارت دیش ہے نرمکار پردیش ہے پروار پروار دیچ رہنا پدارتان دیچ رہنا اے رستے دیش سنگی ساتھی مل گئے ہیں سفر دیش پردیس دیش تو پردیس دیش سنگی ساتھی جو مل دن وقتی سنبند ہوں دے اور ٹوڑ جند ہے صدیبی تے ہوں دے نہیں پردیش ہے دھن سمپدا دیش ہے دھرم پروار پردیش ہے نرمکار دیش ہے پدارت پردیش ہے پرماتما دیش ہے گروانی آواز مار دیئے میرے من پردیشی ایوے پیارے آو گھرے کردے چاہاں کیوں باہر بھٹک رہے ہیں سوامی رامانند کہندے نے کت جائیے رے گھر لاغو رنگ میرا چتنا چلت من بھائیو پنگ ہون میرا من بار نئی جاندہ بھٹکنا مٹ گئی ہے کیوں پتہ چل گیا گھر دے انند دہ پتہ چل گیا گھر دے سکھ دہ پتہ چل گیا گھر دے کھیڑے دہ بہت تھوڑی جائیں جھلکتے پیاس اور اس دا بہت منک دے کول ہے اس واسطے دھارمک گیانی کسے نو بھی ناس دکھنے ہی کہندے کہنے سننا کسے نو بھی ناس دکھنے ہی کہندے کیوں ہر منک ایسا جیون چاندہ ہے جیدے چماؤت نہ ہوئے تو ایسے جیون دا نائی پرماتمہ ہے چاہت تے پرماتمہ دیئے ہر منک نو ایسا سکھ چاہیدہ ہے جو کدی دکھ دے چنا بدلے اس پرم سکھ دا نائی پرماتمہ ہے ہر منک نو ایسا رس چاہیدہ ہے جو کدی بے رس چنا بدلے اس مہاں راسدہ نائی پرماتمہ ہے ہر منک نو ایسا دھن سمپدہ چاہیدہ ہے جو ود دی جائے دھن کدی گھٹے نام اس پرم دھندہ نائی پرماتمہ ہے ہر منک نو ایسی طاقت شکتی پرتشتہ پرماتمہ چاہیدہ ہے جو کدی دھیندی کھلا چنا جاوے ایسی مہان پرمتہ دا نائی پربو ہے پرانان دچ پیاس تے پربو دیئے پرماتمہ دیئے پرم جیمن ایشور دیئے تلاش غلط ہے کھوج غلط ہے جیسے کوئی ریت دے چھاؤں تیل کا ڈن دی کوشش کرے تو ریت دے چھاؤں تے تیل نہیں نکلے گا تیلنا چو نکلے گا سرسوں چو نکلے گا کہ ان دن سادن غلط ہوئے تے منورت دی پورتی نہیں ہوندی ایک ہوندہ لکش منورت ایک اس منورت دی پورتی واسطے سادن جھٹانے یتن کرنا منورت ٹھیک ہوئے سادن غلط ہوئے تو پھر منورت دی پرابتی نہیں ہوندی نہیں ہوندی منورت اے ہوئے میں نو تیل چاہی دے تے سادن اے ہوئے کہ ریت نوں کانی دی چھ پیڑے تے سادن غلط ہے غلط سادنہ دے نال صحیح منورت دی پرابتی نہیں ہوندی بکھ لگی ہے پانی پی رہے ہے پیاس مٹ سک دی بکھ نہیں مٹھے گی پیاس لگی ہے بڑی زور دی بھوجن کھا رہے ہے بکھ مٹے گی پیاس نہیں مٹے گی سادن غلط ہے تو لکش دی پورتی نہیں ہوئے گی امید اے گل پکڑ دے چاہیے منورت صحیح ہوئے لکش صحیح ہوئے نشانہ صحیح ہوئے سادن غلط ہوئے چاہی دے پرم انند لیکن باروں لب دے چاہی دے پرم سکھ لیکن باروں لب دے ہے ہی نہیں بار تی منوکھ دے کول جڑا انبھو ہے اے کہ آج تک جو کچھ بھی اسنوں لبے ہے باروں ہی لبے ہے دھانا لبے ہے پدارت لبے نے پروارد سنبند لبے نے مان مریادہ ملی ہے جو کچھ بھی ملے ہے باروں ملے تو اتھوں یہ خیال بن گیا ہے شاید پرماتمہ بھی باروں ملے گا نہیں ملے گا اے بھی میں آرچ کروں آج تک نہیں ملے آگے سے تو پھر کتھے کھوج کریے اس من کو کوئی کھوجو بھائی من کھوجت نام نوند بھائی من ایک ایسا بھی جائے اگر اسنوں انکول دھرتی مل جائے تو اے دیچوں پرماتمہ پیدا ہو سکتے پرم سکھ پرم آرند پرم رس پرم کھیڑ ناستک تے ایسا کہیں دینے کہ جو تھوش پدارت ہے نا اے ہی سوکشم روپ دھارن کردہ کردہ سڑا من بڑ گیا کوئی پرماتمہ نام دی چیز نہیں من دیچ کوئی پرماتمہ نہیں یہ جو تھوش پدارت نے یہ سوکشم روپ دھارن کردے کر من بڑ گیا دھارمک بندے انجھ کہیں دینے سڑے من دا ہی وستار ہے بار دی دنیا من پھیلدہ پھیلدہ سنسار بنگے من باہر پھیلدہ پھیلدہ سنسار بنگے ایک یوگی ایک سادنا کرن والا من نو سکوڑ دا ہے سمیٹ دا ہے تی سمیٹ دیاں سمیٹ دیاں من دے خاتمے نال من نرنکار ہو جن دیا من توں جوت سروپ ہے اپنا مول پچھان پھر میں ارز کنا وچاران دا پروا سوچنیں دا پروا یادان دا پروا من ہے جو میری یادان دے چھ نہیں ہے نہیں ہے جو میری سوچنیں دے چھ نہیں ہے نہیں ہے جو میرے وچاران دے چھ نہیں ہے نہیں ہے جو میری سمجھ دے چھ نہیں ہے کم سے کم میری دنیا چھ نہیں ہے ہوندیاں یا بھی نہیں ہے یہ جی کہلو کوئی تھوڑے جیاں منوکھ نے جو پرماتمہ دے تل دے جی رہے ہیں باقی دے نہیں جی رہے جو سوچنے دے چا نہیں ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے جو سمجھ دے چا نہیں ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے جو میرے ویچاران دے چا نہیں ہے ایک پاگل دے ویچار دے چا پروار بھی نہیں ہوں دا کیونکہ اوہ دے من دا سنتولن ڈاوہ ڈولو گے انہوں کوئی پتہ نہیں ہے یہ میری ماں ہے میری پہن ہے یہ میرا پتہ ہے یہ میرا بیرا ہے پاگل دا سنسار لڑکھڑا جند ہے اوہ دے ویچاران دے چا پروار نہیں ہے پروار دے ہوں دے ہو یا پروار نہیں ہے یہ بھی میں آرز کر دے ہوں ہووے پرماتمہ اگر میرے ویچاران دچ نہیں ہے تو نہیں ہے برم بیچار بیچارے کوئے نانک تانکی پرمگت ہوئے ویچار دے بدلنیاں منوخدہ سارا سنسار بدل جند ہے سہیبہ دیوانی تے ایسا کہیں دیئے مذہب ایک ویچار ہے ہندو ہونا ایک ویچار ہے سکھ ہونا ایک ویچار ہے مسلم ہونا ایک ویچار ہے کرسچن ہونا ایک ویچار ہے آج ایک ہندو کرسچن بن جاندہ ہے تو کی بدل گیا مو متھا بدل گیا ہڈیاں بدل گئیاں خون بدل گیاں ماس بدل گیاں ہاتھ پیر بدل گیاں کچھ بھی نہیں بدل گیاں ویچار بدل گیاں سوچنی بدل گئی خیال بدل گیاں ایک کرسچن ہندو ہو جاندہ ہے بچ سویرے تھے ہیں کرسچن سے ان شامنوں ہندو ہے کی بدل گیاں اکھاں بدل گئی ہیں ہاتھ پیر بدل گیاں مو متھا بدل گیاں کچھ بھی نہیں بدل گیاں ویچار بدل گیاں سوچنی بدل گئی ہے فیال بدل گئی ہے سکھی سکھیا گروہ ویچار ایک ویچار دا نا سکھ ہے اے بھی میں ارز کر دیا گروہ دے ویچار دے مطابق جیمنا اے ہی سکھی ہے سکھی سکھیا گروہ ویچار اے ویچار نہیں نہیں تے سکھ سکھ بھی نہیں ہے ویچار دے بدل دیا منوکھ دا سارا سنسار بدل جند ہے دینت ہونا ایک ویچار ہے دیوتا ہونا ایک ویچار ہے برم بیچار بیچارے کوئے نانک تاں کی پرمگت ہوئے گروہ ورجن دیو جی مہراج فرمان کر دے نے جناندہ پوروہ اپنے کلم ننہیں جو برم دی ویچار کردہ ہے ویچار کردیاں کردیاں برم ہو جاندہ ہے اے تے او برم پر ویچاران دیچ نہیں ہے اے تے برم سوچنی دیچ نہیں ہے اے تے برم یادان دیچ نہیں ہے بھرانتی ہے بھرم دیچ پہ ہوئے روڈاس اس نو انج بیان کر دے نے مادھوے کیا کہیے برم ایسا جیسا مانیے ہوئے نت ایسا اے بندہ بھرم دیچ ہے تو بھرم دا مطلب جو کچھ ہے اصلیت انہوں کچھ اور سمجھ دا ہے تو یہ بھرم دیچ ہے ہے کچھ اور سمجھ دا کچھ اور ہے ہے کچھ اور مندہ کچھ اور ہے بھگت جی کہنے سارا جگت بھرم دیچ ہے گروہ تے ایک بھادر سیب جی مہراج جی کہنے سارا جگت بھرم دیچ جی رہے ہیں سادھو اے جگ بھرم بھولانا رام نام کا سمرن چھاڑیا مایا ہاتھ بکانا اس سارا جگت بھرم بھولے کھے دیچ ہے وچار کرے اے پرماتم ہے نہ کریتے نہیں ہے سمجھے تے اے پرم رس ہے نہ سمجھے تے نہیں ہے سمرتی دیچ آجائے تے بھگوان ہے نہ کریتے نہیں ہے کھیڑ اتنی ہے اسے واسے ست سنگ ہے اسے واسے اوتاری پرش آن دینے کے ملکوں نو سمجھائیے زندگی آجائی نہ جاوے بھرم دے روپ دی بیاکیا رو داس پر انج کر دینے نرپت ایک سنگاسن سویا سپنے بھایا بکھاری ہے تے راجہ پر نیند آگئی ہے سونگ ہے نیند کلی نہیں آن دی اپنے نال سپنے انو لے کے آن دی ہے سپنی جو بکھاری ہے مانگ رہے ہیں مانگتا ہے اچھ تو راج بچھرت دکھ پایا سوگت بھائی ہماری سپنے دچ راج تو بچھڑے آیا سمجھ کے اپنے آپنو مانگتا سمجھ کے اپنے آپنو رو رہے ہیں دکھ ہی ہے ہے راجہ سمجھ بیٹھا ہے مانگتا ہے راجہ اور سمجھ بیٹھا ہے بکھاری ہے تے اس دے کل دونیاوی سکھ نے پر دونیاوی ہن رونے نے اس سارا دکھ بھرم ہے نید کر کے سہبان دی بانی بھگت رو داسی مہارا جیسا کہنے منوک دے سارے دکھ اگیان کر کے نہ سمجھی کر کے سارے دکھ نہ سمجھی کر کے اگر کوئی دکھ ہی ہے بہت دکھ ہی ہے تے دکھ دا رونا بھی رو رہے ہیں گربانی انسار نا سمجھ ہے انہوں سمجھ نہیں سمجھ دار منوک دکھ سکھ تو اچھا اٹھ دا ہے دکھ تے ہوں دن سمین تے دن بھی ہے رات بھی ہے اور یہ دو ہاں تو اچھا اٹھ جن دا ہے جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے سکھ سنے اور بھے نہیں جان کے کنچن ماتھی مانے اتنا یہ باریک پر کرنا ہے کہ جتنیاں باریکیاں اس دنیاں بیان کریے تھوڑا ہے تھوڑا ہے ہونش دا تھوڑا جہاں میں اصطول روپ بیان کرنا تاکہ پکڑ دچ آ جائے کیونکہ عام بندیاں کو لیتنا سمت ہے نہیں کھنٹا دو گھنٹا من نال جنگ کریے خالصا سو جو کرے نت جنگ خالصا سو جو چڑے تو رنگ کل گی در پادشاہ دے واقنی خالصا سو جو روز لڑے روز جنگ کرے ایدھے ارث غلط کر لے گئے روز جنگ کری تو روز دشمن لبے پھر تو روز دشمن بناوے کھڑے نہیں ہیں گل اتنی نہیں ہیں جو سمجھ لئی گئی ہے کیدے نال جنگ کرنی ہے من نال انہوں جتنا ہے من جیتے جگ جیت بینا لڑیاں بینا جنگ کیتے ہیں نہیں جت سکتے نہیں جت سکتے من بڑا بلوان ہے بڑا بلوان ہے چنگیاں چنگیاں نو گرا کے رکھ دیں دے سباوک کچھ واک آگین میں تھوڑے سامنے رکھا دھنگر گوبن سنگ جی مہراج دی اگمی بانی اکال استد اکال استد دچ ایک ایسی بانی ہے جی دچ پرشنی پرشنے سوال نے غالباں سو دے قریب سوال نے جواب کوئی نے سکھ جگت دے ویدوان دو حسیاں دچ بٹے ہوئی نے ایک طب کا کہند ہے کہ سرسا ندی ابہور کر دیں آیا دسم گرانتھ دا بہت سارا بھاگ ندی دچ روڑ گیا ہے جیڑے پترے ہاتھ لگے او دی سمپادنا بھائی منی سنگلی نے سدگر نے سرف سوال لکھے نے جواب لکھے ہی نہیں جواب ساڑے تے چھوڑے نے جیسے ٹیچر استاد بچے تے سوال کردائے بچے نو جواب نہیں دیندہ سوال کردائے جواب تے بچہ دے رہے دھن گرو گوبین سنگھ جی مہاراج نے اے سوال رکھے نے تے ہون دوسرا نکتہ سن لے نا منوکھ دے سوالان تو پتہ چل جاندہ ہے بندہ کی یہ مو رکھے سیانہ ہے مہان ہے تجھ ہے سوال دس دینے سوال سماجک ہو سکدینے سوال کاروباری ہو سکدینے سوال آرثک ہو سکدینے کسی کسی دا کوئی سوال دھارمک ہو سکدہ اکثر سوال سماجک ہون دینے ڈشوک بننوں دے سندھ بھگت سنگھ جی ہوئے نے بڑے برم گینیشن جڑی ہوئی آتما اٹھے پیر سما دیج انہ نے کہہ رکھے آسی میرے دے کوئی پرشن نہ کرے سوال نہ کرے ایک دن سندھ بابا بلون سنگھ جی نے پوچھ لیا ایسی روک آپ نے کیوں لائی ہوئی ہے اندھے نے کہیا اندھے سوال کرنے کے ایک کو جیاں سوال اندھے سارے اندھے کرے لوں اندھے سماجک اندھے یا گاردہ کریش ہوئے گا یا آرثک جگڑے ہوئے گا یا شریر دیاں بیماریاں انگیاں اے ہی کچھ ہوئے گا اے ہی رونے انگے دھارمک سوال اندھے میں جواب بھی دیما سوال تے اندھے سماجک اندھے نے سوال تے اندھے آرثک اندھے نے جنا سوالانو میں حل نہیں کر سکدا جنا سوالانو میرے کل حل نہیں او لے کے اندھے نے دھارمک سوال تے اندھے ہیں نے شریر دی کوئی سمسے ہے ڈاکٹر کل جاؤ وید کل جاؤ آرثک سمسے ہے خود سل جاؤ کسی کل رائے لو اس سمبندیچ سماجک سمسے آئے تو گھر دیچ بیٹھ کے بیچارو ٹندرہ کرو وہ نہیں سن دے اندھے سن سینے کے اندھے سوال تو پتا چل جاندے اے بندہ کی ہے ہم دوسری عرض کریں سوال ایک بوجھ ہے بھار ہے جننے شرطک جواب نہ نہ ملے سوال دا بوجھ چکھنا پہن دے اس واسطے بھارت دیچ دکھی بندے نو سوالی ہی کہن دے نہیں تکوئی سوالی ہی جا پہن دے سوالی گے سوال دکھ تو ہی پیدا ہوں دے اے بھی میں آرچ کر دوں سوال سکھ تو نہیں پیدا ہوں دے چلو ایک دو ادارن میں دے دیں کم کاردج کاٹا پہ گیا ہے دیوالیا ہو گیا ہے انہوں اپنے مطریاں نو سندبندیاں نو کہن دے پتہ نہیں کیوں گھاٹا پہ گیا ہے بڑی میند کر دے سی بڑا پرشارت کر دے سی لیکن کھیڑ نہیں بڑی پتہ نہیں کیوں گھاٹا پہ گیا ہے اور کیوں گھاٹا پہ گیا ہے ایک سوال ہے آرکتے کر دے پر جد نفع چل رہے آسی کم دندہ بہت سونا چل رہے آسی اور دھڑا دھڑ نفع چل رہے آسی ادھی اندروں قدی سوال نہیں پیدا ہویا پتہ نہیں کیوں نفع ہو رہے ہیں میں نو دسو پتہ نہیں کیوں نفع ہو رہے ہیں نفع سکھ سی سکھ چو سوال نہیں پیدا ہوں دے بیمار ہو گیا ہے کوئی اساد روگ پکڑ گیا ہے تھی ہون بیمار پرسی واسطے کوئی جاند ہے تھی کہن دے پتہ نہیں کیوں بیمار پہ گیا کھاندہ پیندہ بھی میں سنجمن آل سی ریندہ بھی میں سنجمن آل سی پتہ نہیں میں کیوں بیمار ہو گیا اور کیوں بیمار ہو گیا ایک سوال ہے بیماری تو پیدا ہو رہی ہے بیماری دکھ ہے پر جدوں تندرست سی نے بھلکے بھی قدی نہیں آکے پتہ نہیں میں کیوں تندرستا تندرستی تو سوال نکل دا ہے خوشیاں تو سوال نہیں نکل دا دکھاں تو نکل دا ہے اسوہ سے ہندوستان دچ دکھی بندے تھی کوئی انند سروپ حسن دو چار آتمامہ انہوں نے دکھتا ہی کوئی سوال نہیں کیتا بلکہ انہوں نے دیکھوں میں سوال کیتا ہوگے گا سوال دکھ تو پیدا ہوں دینا ہے اس سوال تو پتہ چل جائے گا دا دکھ سماجک ہے آرثک ہے شریرک ہے یا دھارمک ہے دھارمک دکھ کی ہوئے گا پربودہ ملنا نہیں ہے او دی تڑپنا پرماتمہ لے ہوئے گا او رہنا سکاں بین دیکھے پریتماں میں نیر وہے چل لے جیو او دا رونہ پرماتمہ لے ہوئے گا او دا دکھ سنتاپ پرماتمہ لے ہوئے گا او دے سوال دھارمک کونگ ہے لوگ کہاں دے سوالاں تو تسی اندازہ لاسک دے ہوئے اس سوال شریرک ہے مانسک ہے سماجک ہے آرثک ہے اس سوال دھارمک نہیں ہے بدکسمت یہ لوگ کی سنسارک سوال بھی گردوارے ہی لے کے آن دے دھارمک منک کس دن ہوندہ ہے جس دن اس دن در دھارمک سوال پیدا ہوندہ ہے میرا من کیوں نہیں ٹک دا پاٹھ کردہ ہوں واہگرو واہگرو جاپدہ ہوں یہ من جڑدہ کیوں نہیں اگر ایسی پیڑا ہون لگ پوے یہ دھارمک پیڑا ہے یہ دھارمک سوال ہے اور یہ پیڑا کدھر کروڑاں دیچ ایک قدنوں ہوندی ہے یہ بھی میں حرص کر دیں وہ تھیریاں انہوں نہیں ہوندی اور ایک دی سمسیات ہے سماجک پارتھک شریرک مانسک دھارمک نہیں ہے دھارم دی سمسیہ نہیں ہے دھن گرو گووین سنگھ جی مہاراج نے وہ سارے دے سارے سوال دھارمک لکھے نہیں وہ سوال کسی دے اندر پیدا ہو جانا وہ منک دھارمک ہے پھر مہاراج کہنے جت سوال دھارمک اندروں پیدا ہوندے ہیں تو جواب بھی دھرم دا اندروں مل دا ہے باروں نہیں مل دا آج تک نہیں ملے آج تک نہیں ملے کتنے بھی تھانو سمجان پہ ہے من کیوں نہیں جڑ دا کچھ نہیں جپدیاں جپدیاں خود انبھا ہوئے گا خود پتا چلے گا کیوں نہیں جڑ دا ہے پتا چلے گا وچاران دیستے آجے سنسار ہے سوچنی دیستے آجی دنیا ہے یادان دیستے آجے پرماتما ہے کوئی نہیں نہیں مل دا تیسے کر کے عجیب یادان تو دور ہے کہنے دو جگہ پرماتما بھی نہیں ہے باقی سب جگہ ہے دو جگہ تے نہیں ہیں کیڑی دو جگہ تے نہیں ہیں منوخدی سمجھ دیچے نہیں ہے منوخدی چیتے دیچے نہیں ہے باقی سب جگہ ہے روم روم دیچے زرے زرے دیچے سمجھ دیچے نہیں ہے روم روم دیچ ہے زرے زرے دیچ ہے چیتے دیچ نہیں ہے سمرتی دیچ نہیں ہے وچاران دیچ نہیں ہے تو دھنگرو گووین سنگھ جی مہرائی دے سوال کو سورہ سندر کون کہاں جوگ کو سار کو داتا گیانی کون کہو بچار اوچار سوال تے سو دے کریم دیں سو دے سو میں نو یاد نہیں تھوڑے جیاں یاد نہیں تھوڑے سامنے رکھ کو سورہ سندر کون کہاں جوگ کو سار سور بیر کون ہے بہادر کون ہے کسنو آکھو گے سور بیر ہے جنے کھنے نا لردہ پھر دے ہنکار نال پھوکی آیا ہے فضول دے کوڑے بول پے بول دے پھکے بول پے بول دے نو سور بیر آکھو گے مورک ہے سور بیر نہیں ہے مو ہے کو سورہ سندر کون خوبصورت کون ہے سندر کسنو آکھو گے کہاں جوگ کو سار جوگ سادنہ دا پھل کیے جوگ سادنہ دا پھل کیے جب تپ دا پھل کیے کوئی سیوہ کر رہے ہیں دان کر رہے ہیں پن کر رہے ہیں جب کر رہے ہیں دپ کر رہے ہیں دا پھل کیے آکھر کرم کرنا بیج بون ہے کرم بیج ہے تجھے کرم کرنا بیج بون ہے سریر دی دھرتی دی تیدا پھل پھر پھل کیے کہاں جوگ کو سار کو داتا گیانی کمن کہو بیچار ابیچار داتا کسنو کہندے نے گیانی کون ہے بیچار کسنو کہندے نے ابیچار کسنو کہندے نے اس طرح یہ سوالان دی لڑیے غالباً ساؤ دے قریب سوال نے اور گرو گوبن سنگ جی دے لکھت نے سری مکواک پاکشاہی دسمیں اکال استد جواب کوئی نے خاص کر کے اجوکے ویدوان جو صرف اکشنا دے گینی نے بہت اچھے گینی نے اکشنا دے او کہندے نے جواب بھی سن رڑ گئے سرسا نہ دی دی اوپنے رڑ گئے اس واسطے دسم گرندھنو مکمل نہیں من دے لیکن دوسرا طبقہ نرملے سادھوں واندہ اداسی سادھوں واندہ سمپردائی سادھوں واندہ جو پراچین ویدوان نے اور سکھی دے تھم گنے گئے وہ کہندہ نہیں سوال ہی نے جواب سدگر نے نہیں لکھے کیوں سوال تو ہی پتا چلدہ ہے اے منک کی ہے سوال دس دیں گے اے دی سمسیہ دھارمک نہیں ہے سماجک ہے گفتہ گو سوال ہی دس دیں گے اے دی سمسیہ سری رہک ہے بیمار ہے روگ بارے کچھ پوچھنا چند ہے روگ دینی ویرتی بارے آرثی کا ازدہ مسئلہ دھارمک نہیں ہے لوگ کی آرثی سماجک شریرک مسئلے لے کے ست سنگ دے چاؤں دے نے کدھی کدائیں کوئی گروہ کو لاؤں دے دھارمک مسئلہ لے کے دھارمک سمسیہ لے کے یہ دھارمک سوال نے سیبکن جناد اندر پیدا ہون اس منک دندر دھارمک سوال پیدا ہون لگ پہنے یہ چل پہ ہے تو جس سوال اندروں پیدا ہوئے نہیں اندھا جواب باروں نہیں ملے گا اندروں ہی ملے گا پندک گنیشہ سنگھ نرملے ماتوان انہ نے دسم گرنط دیا کچھ بانیاں دا ٹھیکہ کی تا جاب صاحب اکال استت گیان پربود رامہ اتار کرشنا اتار شاید تھا انہوں پتا ہوئے چووی اتاران دی کتھا دسم گرنط دیچے لکھی ہوئی ہے کیوں لکھی شاہب کنیشہ دسم کتھا بھاگوت کی پاکھا کری بنائے اگر باسنا نائیں پرب دھرم جد کے جائے گروہ گوبین سنگھ جی مہاری کتھا کرنے میں بھاشا کیتا ہے ٹھیکہ کیتا ہے تاکہ ہر منک بھارت دا پورانا دھارم کے اتحاس ساہت پڑ لوے کیونکہ سارے گرنط سنسکریت دیسن تے برامن سنسکریت برامن تو علاوہ کسے نو پڑھانا نہیں چاندے سن سدگر کہنے لے کہ کوئی نہیں مہدہ انواد کر دینا ٹھیکہ کر دینا دسم کتھا بھاگوت کی پاکھا کری بنائے ویدوان حیران ہو جاندین کل ٹوٹل عمر بیالی سال دی اتنے ید پانتھ دی ساجنا اتنے کم تے اتنے بڑے دھرم گرنط دی رچنا حیرانگی ہے بھائی منی سنگھ نے تے ایک سوال بھی کر دیتا سی دم دمہ سا شایدہ آپ انہوں پتا ہوئے دھن گرو گرنط صاحب جی مہاراج دے اچارن کرتا تھے گرو ارجن دیو جی مہاراج سن لیکھک بھائی گرداز جی سن گرو ارجن دیو جی اچارن کر دے رہے بھائی گرداز لکھ دے رہے رام سردیچ پوتھیاں نو سنگ رہے کر کے ساری سمپادنا گرو ارجن دیو جی مہاراج نے کی تھی پر اس طرح کی تھی آپ بول دے گئے بھائی گرداز لکھ دے گئے اس طرح دھن گرو گرنط صاحب جی مہاراج دی بیڑ تیار ہوئی انہوں کرتار پر والی بیڑ کہنے نے کیونکہ اے بیڑ آج کل کرتار پر دے چھا تیر ملیاں کول ہے جتھے جتھے تسی دھن گرو تیک بہادر سیو جی مہاراج دی بانی دیکھ دے ہو اتھے اتھے پنے خالی نے او دیچ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے پتا سی نام سروپ نے بھی کچھ درج کرنا ہے انہوں نے بھی کچھ اچارن کرنا ہے تھوڑے بچوں کسے نے کرتار پر صاحب درشن کی تے ہونا اے پنے خالی نے جتھے گرو تیک بہادر سیو جی مہاراج دی بانی ہے اچارن کرتا گرو ارجن دیو جی لے خک بھائی صاحب بھائی گرداز جی دسم گرنط دے اچارن کرتا گرو گوبن سنگ جی لے خک بھائی منی سنگ ایک کرتار پر والی بیڑ تیر مل کل سی گرو گوبن سنگ جی مہاراج نے منگ کر لی بے اے دے اتارے کرنے نے سکھی دا بہت پھیلا ہو گیا ہے کچھ شروپ بنگال بھیجنے نے بنگا رہے بیار بھیجنے نے دکشن دچ بھیجنے نے لہذا اے بیڑ ساڑے ہوا لے کرو تے اسیز دے اتارے کریے تو دھیر مل چونکہ خود گدی لاکھے بیٹھ دا سی انہیں آنکھیں ہیں جی دسم گرنانک ہو تسی واقعی دسم اوتار ہو دسم گرنانک ہو تے خود اچارن کر لو جی دسم گرنانک نہیں تسی سور بھی رو تے میرے نل جنگ کر کے لے لو وہ جو میں نہیں دینی کیسے قیمت دے نہیں دینی یود کر کے لے لو یا تسی اوتار ہوتے خود اچارن کرو یود کرنا دھیر ملنال سدگرنے مناسب نہیں سمجھے منی سنگھ نو کیا کاغزان دا بہت وڈہ تھبا گو رکھ کے لمبا چوڑائی تے آس میں مختصر اچارن کر رہے ہیں پائی منی سنگھ نو کیا لکھو اتن میں نے دھن گروہ گوہبین سنگھ جی مہاراج اچارن کر دے رہے ہیں پائی منی سنگھ لکھ دے رہے ہیں انہوں کہندنے دم دے میں ساب دی بیٹ جو پرکاشمان ہے ایک گروہ ارجن گروہ گوہبین سنگھ جی مہاراج نے اچارن کی تی ہے جتھے جتھے پنے خالی سنگر تیک بہادر صحیب جی دی بانی دے او تھے میرے پادشاہ نے او بچنوی درج کی تھے جد گروہ تیک بہادر صحیب جی دے بول درج ہوئے تھے منی سنگھ نے سوال کھڑا کر دیتا مہاراج تھوڑے صدانت گرنانک نالمیل نہیں کھان دے صدگر کہن لے کے کیوں تسی اپنی بانی درج نہیں کی تھی جاب صاحب ہے اکال استد ہے کرشنا اتار ہے رامہ اتار ہے چندی چتر ہے بھگوٹی دیوار ہے بھتیرا کچھ ہے کیا تھوڑے ویچار گروہ ارجن دیو جی نالمیل نہیں کھان دے کیا تھاڑے شدانت گرنانک نالمیل نہیں کھان دے صدگر کہن لے گے منی سنگھ گل اے نہیں ہے گل اے نہیں ہے دھنگرو گرنساہب جی مہاراج دندر نرول برحم دی ویچار ہے خسم دی بانی ہے پرماتمہ دے بولنے پرماتمہ دے بول کون سنگا ہے جس دا من چپ کر جاندہ ہے وہ اناہد نادنو سنگا ہے انہاں بولانو جو سن کے انند مان دے نے انہاں نو سند کہن دے نے پگد کہن دے نے پر انہاں بولانو سن کے جو اپنی زبان دے کے پرگڑ کر دے نے انہاں نو اوتار کہن دے نے ہر پیغمبر کل الہی الہام ہون دے وہ دے کل خسم دی بانی ہون دیے جیسے میں آوے خسم کی بانی تیسرا کریں گیانوے لالو گرنانے کہن دے نہاں آپوں بول نہ جاندہ میں تے بول نہ جاندہ ہی نہیں اس طرح دے بول میرے نہیں نہیں میں تے چپ کر گیا ہوں آپوں بول نہ جاندہ ہوں کہہا سب حکم آؤ جی یہ تھی حاص کہن دے جس دن پہلی آیت محمد صاحب دے کنٹ تو نکلی سی او دن کمپنی چھڑی اور اسی لمبا چوڑایا تھے آس کسے وقت پھر خدیجہ انہاں دی پتنی کہن لگی یہ بول تھوڑے نہیں نہیں شاید آپ انہوں پتا ہوگے محمد صاحب پڑے لکھے نہیں سن خدیجہ انہاں دی پتنی یہ بول تھوڑے نہیں نہیں اس طرح دے بول کہ محمد صاحب کہنے لگے خدیجہ تو ٹھیک سمجھیں کہ بول میرے نہیں میں تے چپ کر گیا بلکل چپ کر گیا پتہ نہیں کہ خدا بول رہا ہے جو تو محسوس کر رہی ہے میں بھی ہوئی محسوس کر رہی ہے یہ بول میرے نہیں اس واسطے سارا اہلِ اسلام کہنے لگے قرآن نازل ہوئی ہے اچارن نہیں ہوئی اسی طرح بود بکشو کہنے لگے ماتما بود تو بول جھرے نے جو میں جھرنے چو پانی جھردہ ہے یہ بول جھرے نے انہاں نے بولے نہیں اسی طرح گرنانک دیو جی مہداز جی کہنے لگے خسم دے بولنے آئے نے میرے نہیں جیسے میں آوے خسم کی بارنے تیسڑا کریں گیانوے لالو من چپ کر جاندہ جناندہ انہاہد نازل نو سن دینے رس مان دینے انہاں نو کہنے لگے سنت بھگت پر سنے ہوئے بولانو جو باہر پرگڑ کر سک دینے کہہ سک دینے انہاں نو اوتار کہنے لگے ہرے کولے سمرتانے ہوں دی او اوتار کوٹی دے جگنے جاندے نے او پھر پیغمبر شرینی دے جو ہے آ جاندے نے دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج کہنے لگے منی سنگھ دھنگرو گرنساپ جی مہاراج دی بانی خسم دی بانی ہے پرماتمہ دے بولنے یہ پرماتمہ دا شروع پہ وچھے منی سنگھ بول پہ تھوڑے بول پرماتمہ دا شروع پہ نہیں ہے تھوڑے بول خسم دی بانی نہیں ہے گرو گوبین سنگھ جی مہاراج نے صاف کہہ دیتا میرے بولان دیچ اتحاس ہے اور میری اپنی قطع ہے اب میں اپنی قطع بکھانو تب سادت جینبید مہے آنو میں اپنی قطع پرماتمہ دی قطع دیچ نہیں لکھنے چوی اوطاران دا اتحاس میں لکھے اے اتحاس میں گرو گرنساپ دیچ نہیں لکھنا کیونکہ گرو گرنساپ دیچ اتحاس نہیں ہے تسی گرو نانک دا اتحاس بھی نہیں لب سکتے گرو نانک دیو جی مہاراج قدوں پرگٹ ہوئے کتھے پرگٹ ہوئے انہاں دے ماں باپ کونسن سنتان کتنی سی پتنیدہ نام کیسی گرو گرنساپ دیچ نہیں ہے اتحاس گرو گرنساپ دیچ دا بھی نہیں ہے کل تسی پرم منانے گرو گرنساپ دیچ گرو گرنساپ دیچ دا کوئی اتحاس نہیں ہے انہاں دے ماں تھا پتا کونسن سنتان کتنی سی کردے کی رہ آئیو کتنی سی گھٹنا کی گھٹی ہے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے گروگرن ساوڈج کی اس پرپنچ میں ساتھ نام کی وڑائی مط کو دھرو گمان کیول نام دی میں نام دی میں منی شنگ ساڈی بانی چھ اتحاس ہے اور جو اسی لکھے ہے ایدی ساڈی اپنی قطع ہے میں اپنی قطعہ برمدی قطع کس طرح لکھ دیا میں اپنی قطعہ نو خسم دی قطعہ دے کس طرح لکھ دیں ہون منی شنگ نے دوسرا سوال کیتا ہے جو میں مردانے دے سوالان تو جنم ساکھی دا جنم ہویا ہے اس طرح بھائی منی شنگ دے سوالان تو سانو بہت کچھ مل دائے بھائی منی شنگ نے سوال کیتا ہے تسی اپنی قطعہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں سری کرشن دی قطعہ سوردہس نے لکھی کبھی نروتم نے لکھی بہت سارے ویدوانہ نے لکھی ویدویاس نے لکھی رام دی قطعہ بالمیک نے لکھی تلسی نے لکھی انیکہ اور ویدوانہ نے لکھی مہاراج تھوڑی بھی کوئی قطعہ لکھ دے گا یہ چنتہ تسی آپ کیوں کی تھی اپنی قطعہ آپ کیوں لکھی پتہ ہے ہوں دھنگر ووویند سنگ جی مہاراج کی کہندہ نے منی سنگ سوردہس نروتم کہشو جد بھاونا نے ویگ دیچ آئے نے اوطاری پرش شری کرشن نو وہ بھگوان کہہ بیٹھے نے پرماتما کہہ بیٹھے اور اس طرح تلسی وی جد بھاونا نے ویگ دیچ آیا ہے انہیں رام نو بھگوان کہہ دیتا ہے رب کہہ دیتا ہے رب دا اوطار نہیں رب دے پیجے ہوئے دوت نہیں سدھا رب بھی کہہ دیتا ہے میننو ڈر لگ رہے کوئی سکھ شردہ دیچ آکے میننو پرماتما کہہ دے تو اس ساری گرنانک تے میری کیتی کیتائی تے پانی پھر جائے گا اس واسطے میں اے شبد لکھنا لازمی سمجھ دام جو ہم کو پرمیسر اچھ رہے تے سب نرک کنڈ میں پھرے تو پھر تُسی کاؤنو موکو داست ون کا جانو یا میں بھید نرنچ پچھانو میں ہوں پرم پورک کو داستا دیکھنا آئےو جگت تماس مین تے اس پرماتما دا نمانا سیوکا او دا سندے سا جگت نو دین واسطے آیا جو نج پربو مو سو کہا سو کہہو جگو مو ہے جو کچھ پربو نو کہہ کہہ میں نو سندے شواحق دیتا رہا میں جگت نو سنانا ہے بڑا سونا بول اے محمد صاحب نل جوڑیا گیا ہے پیغمبر پیغمبر دا مطلب کی اندہ گھر گھر پیغام دینہ خدا نے جو آکھے ہو گھر گھر سنانا پیغمبر ادھج کوئی بہت بڑی مان تانو والی گل نہیں ہے جو ایک پوسٹ میں ان گھر گھر چٹھی پچھا ہوئے جیسے کوئی سندے شواحق گھر گھر دے سندے شاہ دے ہوئے پیغمبر جو نے جو پربو مو سو کہا سو کہہو جگو مائے مہرحہ جگو میں تک نمانا ادنا جیاں سیو کان پربو دا سندے شاہ گھر گھر پچھانا جیڑا میں نو پرماتما کر کے آنکھے گا میں لکھنا لازمی سا وجہ دا جو ہم کو پر میں سر اچھ رہے ہیں یہ اپنی کتھا دچھ لکھے اور اے بھی لکھے ہے کہ لکھاریاں نے کمیں اوطارانوی رب بنا دیتا تے رب تک پہنچنی نہیں دیتا رستے چے رکھ کے رکھ دیتا ہے اس سواستی صافکن جو ہم کو پر میں سر اچھ رہے ہیں تے سب نرک کنڈ میں پھریں موکو داستمن کا جانو یا میں بھیدنا رنچ پچھانو میں ہوں پرم پرک کو داسا دیکھن آئو جگت تماسا صاحب کے دن دھارمک زندگی منوکو دی اس دن شروع ہوں دیئے کس دن جس دن منوکو دے اندر دھارمک سوال پیدا ہوں دے اگر پیدا ہون تو وہ بندہ گردوارے آیا ہے تے سریرک سوال لے کے آیا ہے تے ہسپٹل دے چاہیا ہے گروہ کول نہیں آیا ہے عارتھک سوال لے کے آیا ہے تو بزار دیچ آیا ہے گروہ کول نہیں آیا ہے پروارک سوال جو ہے لے کے آیا ہے کسی سماج کی کٹھ دیچ آیا ہے یہ دھارمک کی کٹھ دیچ نہیں آیا ہے دھارمک کٹھ دیچ تے او ہی آیا ہے گروہ کول تے او ہی آیا ہے جس دن اندر دھارمک سوال پیدا ہو گیا ہے اے گروہ من کیوں نہیں جڑ دا ہے جی من جود سروپ ہے تو اتنا کلیش کیوں ہے اتنا دکھ کیوں ہے جی من انند سروپ ہے پرکاش سروپ ہے تو اتنا اندھیرہ کیوں ہے اتنا اندکار کیوں ہے اگر من اگم ہے تو اتنا تجھ کیوں بنی آیا ہے ایسے سوال جس دن پیدا ہون اس دن دھارمک زندگی شروع ہون دی گئے میں پھر ارج کرام ساری دنیا اندھا میں بھرمن کیتا ہے کدی کدائیں کوئی سنندہ پرش ملدہ ہے جیدہ سوال دھارمک ہو گئے سوال سماج اکھوں دے نے سوال آرثی کھوں دے نے سوال سریر اکھوں دے نے تو سریر اکھ آرثی سماج اکھ سوال تے ہر ایک دے ہوں دے نے سریر اکھ تلتے میں بھی رو گیاں میرے بھی سوال نے پھر میں کنہ دیکھوں لے جاؤں ہر ایک دے اپنے اپنے سوالوں دے نے دھارمک دنیا اس دن ارم بھون دیئے پاٹھ کر دیا من جڑدہ کیوں نہیں واہ گروہ واہ گروہ جب دیا من جڑدہ کیوں نہیں اگر من جوچ شروع پہ تو اتنا اندکار کیوں ہے اگر جوچ شروع پہ تو اتنا دکھ کیوں ہے اس طرح دے سوال جس دن پیدا اوان اے دھارمک سوال نے انا دھارمک سوالانو دھنگر گوووین سنگ جی مہاراج نے دسم گرانت دیچ درج کیتے کو سورا سورو بیر کون سندر کون کہاں جوگ کو سال یوگ سادنان دھا پھل کیے ست سنگ کر رہے ویدہ کی پھل ہے کثا کیرتن سن رہے ویدہ کی پھل ہے پوزا پاٹھ دان پن سب کر رہے ویدہ کی پھل ہے اگر کوئی پرشن کرے اس دا جواب تھاڑے کل نہ ہوئے تو ایک گل سپسٹ ہے جیان دےنا اجی سوالی اندروں نہیں پیدا ہویا نہیں پیدا ہویا کو سورا سندر کون کہاں جوگ کو سار کو دا تا گیا نہیں کون کہو بیچار اس نے بڑے خلاسوا پوروک لکھا ہے پندت گنیشہ سنگھ نے اور بڑے ارداس میں ہی ڈانگنا ہے گردیو انہاں سوالان دے جواب میرے من چوائے نے دسم گرندہ ٹیکہ کر دے آیاں انہاں نے کلم بند کی تے نے پہلا ٹیکہ انہاں دائیسی آج تو پچی تھی سال پہلے میں پڑے آسی ہون تے اور بھی بیشتر ٹیکے آگئے تے بیشتر ٹیکیاں دے گیا نہیں کہیں دے پہنے اے سوال نینہ دے جواب بھی گرو گوبین سنگھ جی نے لکھے سن روڑ گئے نے سرسادی پیٹ ہو گئے نے پندت گنیشہ سنگھ کہیں دے نہیں روڑے نہیں روڑے ہونگے ساڑی اگیانتہ دے بین دے چھ روڑے نے سرسادی ندی چھ نہیں روڑے اس سوالان دی بانے ہیں کوسورہ سندر کون اس بھولے کھچنا پینا سویرے تو شام تک جو جگڑ دے گی رہے بس او خالصہ خالصہ سو جو کرے نت جنگ خالصہ سو جو چڑے تو رنگ او خالصہ سویرے اٹھ دے آسار اپنے منل لڑے منل جگڑے مممہ من سے او کاج ہے من سا دے صد ہوئے من ہی من سے او کہے کبیرہ من سا ملیا نہ کوئے کبیرکن میرا تے منل جگڑے سویرے اٹھ دیاں ساری کر دا من ہر وقت دو چتہ ہے دو چت دو پاسے دھاؤں دا ہے ایک نہیں ہوں ایک آگر نہیں ہوں دو چتہ ہے کرنے ہیں نہیں کرنے جپنے ہیں نہیں جپنے مننا ہے نہیں مننا انہوں کہنے دو چتہ دو چتہ جنہوں ڈبل مائنڈ کہے دے دو چتہ من ہر وقت دو چتہ ہوں جیسے آپ کھان دونے پیر دونے ہتھ دونے کان دونے ناسکہ دے سراخ دونے بھاوے زبان ایک ہے پرید کم دونے بول دیئے رسلیں دیئے اس طرح منوی دونے ایک دیچوں سن کلپ نکل دا ہے ایک دیچوں بھی کلپ نکل دا ہے جو میں ایسی دو ہتھاں کم ایک دینے دو پیران و مارگ ایک دینے اے تھوڑی ہے ایک ہتھ بناوے دوجہ توڑ دے وے ایک پیر سجے پاسے جاوے سجی اک سجے پاسے دیکھے کچھ بھی نہیں دیکھ سکا گے دو کلنا نو شبد ایک دینے دو اکھا نو دریشتی ایک دینے دو پیران و مارگ ایک دینے دو ہتھا نو کم ایک دینے دو منہ نو سن کلپ ایک دینے یاد ایک دینے یہ وچار ایک دینی ہے تا ایک آگر تاؤں دی مجھے نہیں ہوں دی من دے چار وقت دوبدہ ہوں دی یہ دوبدہ کمیں مٹ دیئے اور دوبدہ دے مٹ دیاں ایک پرگٹ ہو جاندہ ہے اجے من دون ہے من ایک ہوئے تو ایک پرگٹ ہو جاندہ ہے پرماتما ایک ہے دھنگرگن صاحب جی مہاراج کا پہلا اکشر ایک ہے تو صدگر اے پرشن کر دینے کو سورہ سندر کا من کہاں جوگ کو سار سماتے ہوں لگے ایک نکتہ میں بیان کریں گا باقی پھر من جیتا سورہ ہے سندر ہے گنوان جب من کی ثرتا بھائی سار یوگ اے ہو جان سور بیر کون ہے بادر کون ہے جو کسی دا ملک جدہ پہ ہے کومانو جدہ پھرت دا ہے دوسریانو جدہ پھرت دا ہے نہیں جنہیں اپنا من جت لے سور بیر ہے جنہیں اپنے من نو کابو کر لے سور بیر ہے من جیتے جگ جیت دوسرے نو جتن واسطے چار گن جائی دے نے اس دن میں خلصہ کی تا سی شام دام ڈنڈ پھید من نو جتن واسطے دیا تے سندوک اے دو گن نے جمیں دو پیران آل سی چل دے نا دھرم دے اے دو گن نے دیا سندوک دھول دھرم دیا کا اپوود سندوک تھاپ رکھے آ جنسو دیالو ہردے چو سیوا دا جنم ہوندہ ہے سندوکی ہردے چو سمرن دا جنم ہوندہ ہے ہردے دے سندوک نہیں یہ سمرن نہیں کر سکے گا کری نہیں سکے گا سمرن کرن بیٹھے گا نرنکار دا سنسار چیتے آوے گا نرنکار نہیں سمرن کرن بیٹھے گا پرماتما دا پدارت چیتے آنگے پرماتما نہیں سمرن کرن بیٹھے گا کرتار دا انو پروار چیتے آوے گا کرتار نہیں دیالو نہیں ہے تینے سیوا کی کرنی ہے تے ہون میں ارجکران سیوا کمزور دی ہوندی طاقتور دی نہیں طاقتور دی تے نوکری ہوندی غلامی ہوندی سیوا کمزور دی کری دی جس پاکھ دیچ منک جتھے کمزور ہے ہر منک ہر گل دیچ اگے نہیں ہوندہ کسے تلتے پچھے ہوندے جیڑا پچھے ہے جس تلتے بھی پچھے ہوندی سیوا کر کے انو برابری تے لیانا یا اگے جاندہ تے اگے جاوے سیوا نرنکار دی نہیں نرنکار تے ساڑھی سیوا کر رہے اسی اس دے سامنے کمزور ہیں سیوا کمزور دی ہوندی جیمیں بچہ کمزور ہے ماسوم بچہ کمزور ہے ماں باپ سیوا کر دے نے ماں باپ طاقتور نے ماں اشنان کرا رہی ہے کپڑے بدل رہی ہے دودھ پلا رہی ہے ترہ ترہ دی سیوا دے جھوٹی ہوئی کیونکہ بچہ کمزور ہے پتہ سیوا کر رہے کیونکہ کمزور ہے بچہ سیوا کمزور دی ہوندی ہے سہجی سہجی بچہ جوان ہو گئے طاقتور ہو گئے ماں باپ بڑے ہو گئے نے ہون دھارم گرم تھے کہنے ہون تو ماں باپ دی سیوا کر تو کمزور سی طاقتور سن ماں باپ وہ سیوا کر دے رہے اور ماں باپ کمزور ہو گئے تو طاقتور بن گئے ہون تو سیوا کر سیوا کمزور دی ہوندی ہے وچھ دنیا سیو کمائی ہے سیوا دنیا دی کری دی ہے پرماتمہ دی نہیں پرماتمہ تے ساڑی سیوا کر رہے ہیں سورج بن کے سانو روشنی پہ دیندہ ہے پانی بن کے سانو جیون پہ دیندہ ہے پومن بن کے سانو سواس پہ دیندہ ہے دھرتی بن کے سانو ٹکانہ پہ دیندہ ہے ساڑھی سیوہ اسی دن راگ جھٹے ہویا ہے پرماتمہ ساڑھی سیوہ کر دے او دے سامنے اسی کمزور سیوہ کر کے اس ساڑھی نال جھڑے ہویا ہے سمرن کر کے اسی اس دنال جھڑ جائیے سیوہ سنساردی ہوں دیئے اور کون کرے گا جیدے اندر دیہ ہے سمرن نرمکاردہ ہوں دے اور کون کرے گا جیدے اندر سنتوک ہے سنتوک سنتوشتی لوب نہیں ہے لوب سدا اسنو دیکھ دے جو نہیں ہے سنتوک اسنو دیکھ دے جو ہے جو ہے ٹھیک ہے جیسا ہے ٹھیک ہے لوبی دیکھ دے اسنو جو نہیں ہے جو ہے یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں لوبی دیا نظرہ ہمیشہ دو جے دے گھرتے ہوں دیا نے لوباد درشت پرگرہن جد بد آچرنن بھگت جائے دیو جی کہنے لوبی آچرن ہی نون دے کیوں وہ دیا نظرہ دوسرے تے ہوں دیا اسنوشت ہے تے اسنوشتی دے دو روپ منے گئنے پروارک اسنوشتی آرثک اسنوشتی دو ترن دی اسنوشتی جو پروارک تل تے اسنوشت ہے ایسا منوک لبنا تے بڑا اوک ہے جو پروارک تر تے پورا سنوشت ہوگئے اسنوشت مل دے نے جیسا بھرا چائیدہ سی ویسا نئی ہے جیسے ماں باپ چائیدہ سن ویسے نئی ہے اسنوشت ہے جیسے اولاد چائیدی سی ویسی نئی ہے اسنوشت ہے جیسی پتنی چائیدی سی ویسی نئی ہے اسنوشت ہے جیسا پتی چائیدہ سی ویسا نئی ہے اسنوشت ہے انو کہنے پروارک اسنوشتی ساری دنیا دچ کچھ نہ کچھ اسنتوشٹ لوگ ملن گے کوئی بھراہ تو کوئی پترہ تو کوئی پتنی تو کوئی پتی تو کوئی ماں باپ تو مل رہے ہیں انہوں کہندن پروارک اسنتوشٹی جتنی پرالماد ہے جو کچھ مل رہے ہیں سنتوشٹ نہیں ہے سنتوشٹ نہیں ہے تو جو سنتوشٹ نہیں人 لوبھی ہے لوبھی دیا نظراں دوجیاں دے پروار دنگرؑ گرنسا بجیر محرائی دی بانے کیا نظران چور ہوندی انے نظران دورا چاری ہوندی انے نگاہ مہلی آنے اوڈے ہاتھ تے چور نہیں ہوندے اکھاں چور ہوندی انے اوڈا جسم تے دورا چاری نہیں ہوندہ اکھاں دورا چاری ہوندی انے لوبھاد دریشت پرگرہن جد بید آچرن گرنانک دیو جی مہراج کہنے دریشت بیکاری بندھن باندھے ہوند تاں کے بل جائیں میں اس تو سدکے جاندہ جو اپنی دریشتی نو بندھن پا لیندہ ہے بھائی نہیں دو جے دے دن تے نہی جاندہ آپ دی گیا تھلی ارس کرنا اکھاں نو سنسکریٹ دیچ لوچن کہندے نے دوی دوی لوچن پیکھا لوچن تو مراد اکھا لوچا تو مراد ویکھڑا لوچن لوچا ویکھڑا ویکھڑن نو کہندن سنسکریٹ دیچ لوچا اکھا نو سنسکریٹ دیچ کہندن لوچن لوچا کسے دے دھن تے ٹک جائے کسے دے تن تے ٹک جائے سنسکریٹ دا شبد ہے گستاخی مافو نو کہندن لوچا لوچن لوچا لوچا اس سنسکریٹ دا شبد ہے ایدیا نگاہ دوسرے دے دھن تے ٹکیانے ایدیا نگاہ دوسرے دے روپ تے ٹکیانے یہ لوچا ہے ایدیا نگاہ چور نے ایدیا نگاہ دوراچاری نے ہتھ چورو بنتے ہتھ کڑیاں نے پیر غلط پاسے جانتے بیڑیاں نے پر نظرہ غلطو بنتے کانون دی پکڑ چنیاں ہوں دیا سماج دی پکڑ دے چنیاں ہوں دیا اس واسطے دھنگر نانک دیو جی مہاراج کہنے نے سنساردیاں اکھاں جتنیاں میلیاں نے اکھ ہتھ اتنے میلے نہیں نے پیر اتنے میلے نہیں نے ساف سترے نے نظرہ میلیاں نے درشت بکاری بندھن باندے ہوں تاں کے بل جائیں دھرم دے دو گھنڈنے کی سنتوک تے دیا سنتوشت منک دیاں نظرہ پاون ہوں دیاں دو جے دے دھن تے نہیں جان دیاں دیاں نظرہ چور نہیں ہوں دیاں واشنہ کر کے دوسرے دے روپتے بھی نہیں جان دیاں دورا چاری نہیں ہوں دیاں وہ ویکھدہ ہے واشنہ کر کے نہیں ویکھدہ ویکھدہ ہے لوب کر کے نہیں ویکھدہ دیا تے سنتوک دیالو دیندروں سیوہ نکل دیئے اور سنتوکی دیندروں سیمرن نکل دا ہے من نو جت سکتا ہے منوک دیا کر کے سنتوک کر کے من جیتا سورا ہے سندر ہے گنوان اے لمبا چوڑا جڑا خلاصا پندت گنیشہ سنگھ جی نے لکھے ہے میں ادھورا ہی چھوڑ دا پیاں چونکہ بہت لمک جاوانگے تے سماں میں دیکھ دا پیاں ہو گیا ہے تسی چیتا بنائی رکھنا چونکہ کل تے گرپربہ دھنگرو ارجن دیو جی مہاراج دی کچھ جھانکی آپ جی تے سامنے رکھانگے یہ لڑیوار جو پرام شامدہ چل رہے ہیں اس من کو کوئی کھو جو بھائی کھو ج کرو اس من دی پہلے پہلے تے اے دیچ بکاری لبنگے اوپر اوپر تے اے ہی کچھ ہے جیسے فرائیڈ کے اندر ہے کہ من دیچ کام ہے رام نہیں ہے من دیچ لوب ہے ربی گنڈ نہیں ہے من دیچ ہنکار ہے نرنکار نہیں ہے پر بھارت دے سارے سند کے اندر من دیچ نرنکار ہے من توں جوت سروپ ہیں اپنا مول پچھان تمہیں پھر دو رامہ آج تک منکھ انہوں جو کچھ ملے ہے باروں ملے ہے دھن ملے ہے پربتہ ملی ہے پروار ملے ہے باروں ملے ہے سمبند باروں جڑے نے منکھ سوچ دے شاید نرنکار دے سمبند بھی کدھوں باروں جڑ جائے کدھوں باروں لب جائے کسے پہاڑ تو کسے تیرت تو کسے مندر تو کسے دھارمک استان تو نہیں پرماتمہ اپنے من تو لبے گا من تو جوت سروپ ہیں دھارمک مندر دچ گیا ہے دا علاب کہ اتھوں پریرنا مل جائے من دی کھوج کرنی ہے اپنے من دی طرفان ہے انہیں صحیح پریرنا لے لیے اُدھا گردوارے آیا سفل ہو گیا اُدھا مندر گیا سفل ہو گیا کیونکہ پرماتمہ دی کھوج مندر چون کرنے لگ پہ ہے اے کھوج کمے کرنی ہے اے بھی شاتے الگ ہے اے بھی آپ جیدے سامنے رکھائیں گا کیونکہ اتھ طریق تک داسنے تھوڑے چرن پرشنے نے تے اے جڑیاں بے سک ویچارانے مول ویچارانے اس پھیر ہی دچ بہت دینا تو بات جو آمنہ ہویا ہے میں اے ہی تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ کرم کان دچ ایم اے زندگی نام بیتی تو بے مند چون پرماتمہ دی تلاش کریے کھوج کریے پنگتیاں نمے پھر دوراوان تے سماپتی کرا اس من کو کوئی کھوجو بھائی من کھوجت نام نوند پائی باقی ویچارانا پھر اتھے سماپتی ساریاں دا ہار دکت اورتے دھنواد بلچک دی شما وائے گرو جی کا خرصہ وحجی کی فتح موسیقی گیاں دا ساگے 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 گیاں دا ساگے